سلام علیکم آج میں مزیدار قیمے کی ٹکیں بناؤں گی اس کے لئے جو مجھے انگریڈینس چاہیے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہتی میں یہاں پہ ادھا کلو کیمہ یوز کر رہی ہوں یہ بیف کا کیمہ ہے چار ادھا ہری میرچ وان ٹی سپون بریک چلی پاوڈر سورک میرچ ہاف ٹی سپون سولٹ نمک وان ٹی سپون گرم مسالہ ایک میڈیم سائز کی پیاس تھوڑا سا دھنیا چار جویں لیسن کے اور تھوڑا سا ادھرک ان سب کو اس میں مرچیں دھنیا لیسن ادھرک اور پیاس اسے مکس کر کے میں گرینڈ کر لوں گی اچھے سے کیمہ میں نے سارے مسالے ایڈ کر کے اسے اچھے سے گرینڈ کر لیا ہے اب میں اس کے اندر سپائسیز ایڈ کر دوں گی ریپ چیلی پاوڈر سورک میرچ گرم مسالہ ہوت سپائس سالٹ نمک اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ یہ مسالہ اسے مکس ہو جائے میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی چونکہ ہم میں تھوڑا تھوڑا کیمہ لیتی جاؤں گی اور اب میں اس کی ٹکیاں بنا لوں گی یہ دیکھیں ایسے گول گول ٹکیاں بنا لیں گے باری باری سارے کیمہ کی میں ٹکیاں بنا لوں گی یہ دیکھیں میں نے سارے کیمہ کی ٹکیاں بنا کے تیار کر لیا ہے اب میں اسے اول میں فرائی کر لوں گی سٹیک میں نے توا لیا ہے اس پر میں نے آدھا بڑا چمچ کوکنگ اول کا ڈالے کوکنگ اول کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اب میں نے اس کے اچھے لو فلیو گر لیا ہے اب جو میں نے کیومی کی ٹکی بنای تھی وہ اس ویل کے اندر پر رکھوں گی باری باری میں سارے ٹکیاں ایسے کوکنگ اول کے اندر رکھ دوں گی آپ چاہیں تو اس کے اوپر انڈا لگا کے بھی کر سکتے ہیں یہ سمپل ٹکی فرائی ہے باری ٹکیاں کوکنگ اول کے اندر رکھ دی ہیں اس کا سا 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 چھا لکنے ہم نے جب نیچے سے لائٹ بران کلار ہو جائے گا تو ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے سائٹ چینج کر دوں گی یہ دیکھیں یہ نیچے سالائٹ بران کلار ہو جائے اس کا ایسے سب ٹکیاں کی میں سائٹ چینج کر دوں گی سائٹ میں نے اس کی چینج کر دی ہے اور اس کے نیچے میں فلیم تھوڑی اور لو کروں گی اور جب نیچے سے بھی اس کا کلر ڈائی برون ہو جائے گا تو پھر تقریبا بن کے تیار ہو جائے گی سائٹ چینج کی ہے یہ اس میں کوکنگ آل کے علاوہ یہ دیکھیں اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا یہ پانی بھی اس کا ڈرائی ہو جائے گا سب تک ٹکی بھی بن کے تیار ہو جائے گی اس میں نے لو فلیم پر پکنے کے لیے رکھا ہوا تھا ہم چیک کر لیں گے یہ دیکھیں اس کی سائٹ ابھی دوسری کچھی ہے اسے دوبارہ اسی سائٹ پر رکھ دیں گے اور اس میں سے بھی اتنا سارا پانی نکل گیا ہے تو ہم تھوڑی سی میڈیم فلیم کر دیں گے اس کی نیچے یہ دیکھیں تاکہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے تو یہ پانچ منٹ کے بعد دیکھیں اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے اب میں اس کی سائٹ چینج کر دوں گی یہ ریکھیں گائز سیکنڈ سائٹ بھی اس کی لائپ ڈرائی برون پر رکھتے ہو گئی ہے مزی��분 اور سپائسی دیشی آپ اسے ٹرائے کریں آپ کو ضروع بسن دائی رکھیں کمی کی ٹکی بن کے تیار ہے اس کی میں نے آج آپ کو آسان اور مزی کی ریسپی بتائی بڑی ایک کا موقع ہے آپ اسے ٹرائے کریں گیسٹ کے آگے سرپ کرنے کے لیے خود کھانے کے لیے بہت ہی مزی کی ریسپی ہے آئی ہوپ آپ کو بہت پسند آئے گی اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اسے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ اللہ حافظ